اسلام علیکم پیارے دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں کہ آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اور مزمے ہوں گے پیارے دوستو آج کی خوبصورت ویڈیو کے ساتھ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں ہمیں کہتے ہیں سید احسناس اور آپ سے گزارش اتنی سی ہے کہ ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے ساتھ ہی موجود بیل کے بٹن کو لازمی پریس کر دیجئے تاکہ تمام آنے والی خوبصورت ویڈیوز آپ کو بروقت حاصل ہو سکیں میں نے اس دن سے اپنی بات کو سمجھانا یا وضحات دینا چھوڑ دیا ہے جس دن یہ جان لیا کہ لوگ آپ کی بات کو اپنی سمجھ تک ہی سمجھ سکتے ہیں دوستو پتہ ہے ایک مان ہی تو ہوتا ہے جو آپ کو ہر کسی بھی ہوتا ہے کسی بہت خاص پر ہوتا ہے اگر وہ آپ کا مان توڑ دے تو آپ ایسے ٹوٹتے ہو کہ پھر جڑنا مشکل ہو جاتا ہے دنیا کا کوئی بھی جذبہ حد سے بڑھنے لگ جائے تو نقصان دینے لگتا ہے چاہے وہ محبت ہی کیوں نہ ہو محبت کرنے والے صرف توجہ کے طلبگار ہوتے ہیں انہیں توجہ ملے تو اپنی خوشیاں بھی قربان کر دیتے ہیں اور اگر نہ ملے تو خاموشی سے الہیدہ ہو جاتے ہیں دوستو بعض اوقات بہت کچھ جاننے اور سمجھنے کے باوجود صرف رشتے قائم رکھنے کے لیے انجان بننا پڑتا ہے یاد رکھنا عورت کی محبت کا کوئی ثانی نہیں مرد کی خوشی کے لیے اپنی خواہشات اور آداد بھی مرد کی پسند کے مطابق کر لیتی ہے ہر انسان کو اس کے ماضی کے ایک واقعے نے اتنا بدل دیا ہوتا ہے کہ وہ کبھی ویسا نہیں ہو سکتا جیسا وہ اس واقعے سے پہلے تھا آپ کو پتہ ہے مرد کو عشق کی بیماری لگتی ہے تو شروع میں بہت شدید ہوتی ہے پھر اس کے شدت میں کم ہی آ جاتی ہے اور پھر یہ بیماری دم توڑ دیتی ہے مگر جب یہی بیماری عورت کو لگتی ہے تو شروع میں کم ہوتی ہے پھر آہستہ آہستہ یہ شدید ہوتی چلی جاتی ہے اور آخر میں عورت ہی دم توڑ دیتی ہے جب جب ہم چپ رہے کر سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں تب دنیا کو بہت اچھے لگتے ہیں مگر ایک آدھ بار بھی حقیقت بیان کر دی تو سب کو بڑے لگنے لگتے ہیں دوستو کہتے ہیں کہ ہر چیز اٹھائی جا سکتی ہے سوائے گری ہوئی سوچ کے غریبی میں انسان کے وہ عیب بھی نظر آ جاتے ہیں جو ان میں نہیں ہوتے اور امیری میں انسان کے وہ عیب بھی چھپ جاتے ہیں جو ان میں ہوتے ہیں دوستو اس گناہ سے دورو جو تم چھپ کر کرتے ہو کیونکہ ان گناہوں کا گوہہ وہ خود ہے جس نے فیصلہ کرنا ہے آپ کو پتہ ہے انسان کے تین چہرے ہوتے ہیں ایک وہ جو رشیدانوں کے سامنے ہوتا ہے ایک وہ جو دوستوں کے سامنے ہوتا ہے تیسرا وہ جو سب سے چھپا کر رکھتا ہے اور وہی اس کا اصل چہرہ ہوتا ہے یقین مانو کوئی مجبوریاں نہیں ہوتی لوگ آزتاں وفا نہیں کرتے کسی نے مجھ سے پوچھا تم انہیں یاد ہی کیوں کرتے ہو جو تمہیں یاد نہیں کرتے ترب کر میرا دل بولا رشتے نبھانے والے مقابلے نہیں کرتے دوستو یاد اکھنا محبت کرنا انسان کے بس میں نہیں ہوتا مگر محبت کو نبھانا انسان کے بس میں ہوتا ہے مرد کی جیب میں اگر عورت کی وفا ہو تو وہ دنیا کا سب سے امیر آدمی ہے زندگی میں کبھی اس انسان کو مت کھونا جو غصہ کر کے پھر خود تمہارے پاس آ جائے رشتے دل سے بنتے ہیں باتوں سے نہیں بہت سے لوگ بہت بات کر کے بھی اپنے نہیں ہوتے جبکہ کچھ لوگ خاموش رہ کے بھی اپنے ہو جاتے ہیں محبت بھیک ہے شاید بری زلط سے ملتی ہے محبت میں نسیں کاٹ لیتی صاحب محبت تب واقع ہوئی جب اس نے کہا میں کیا کروں پہلی محبت ہمیشہ غلط شخص سے ہوتی ہے اور دوسری محبت ہمیشہ صحیح شخص سے غلط وقت پر ہو جاتی ہے دوستو ہاتھ چھوڑ دینے والی کی اپنی عذیت ہے اور ہاتھ چھوڑا لینے والے کی اپنی کہانی ہے لیکن اس عمل میں محبت یتیم ہو جاتی ہے میرے نزدیک عورت کوئی بھی ہو رشتوں میں ملاوٹ پسند نہیں کرتی وہ جس سے بھی پیار کرے اس کی حرکات کو ہمیشہ نظروں میں رکھتی ہے لڑتی ہے جھگرتی ہے اپنے ہونے کا احساس دلاتی ہے بگر شراکت کبھی بھی بردائشت نہیں کرتی وہ اپنے مرد پر کبھی پورا بھروسہ نہیں کرتی اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ شک کرتی ہے بلکہ وہ بس ڈڑتی ہے دوسری عورتوں سے شراکت سے محبت پوری ہو یا آدھی عورت کو مرد مکمل چاہیے اور مکمل تو کوئی بھی کسی کو بھی نہ ملا نہ ہی مل پائے گا عورت کو چاہے جتنا مرد حاصل ہے اس کو ہی غنیمت جانے پورے کے واسطے وہ آدھے کے دل سے بھی اتر جاتی ہے کیونکہ قید بس عورت سہے سکتی ہے مرد آزادی چاہتا ہے وہ آزاد پرندہ ہے اس کی اوران میں آنے والے جھول یقینی ہوتے ہیں جو محبتیں ہمیں تورگر اللہ سے جوڑتی ہیں انہیں ہرگز کوسنا نہیں چاہیے ان کے حق میں دعائیں کرنی چاہیں گے کہ انہوں نے آپ کو کمزور اور بے فیض سہاروں سے محروم کر کے آپ کو اکیلا چھوڑا آپ کو توڑا تاکہ آپ ٹوٹے ہوئے وجود سے جھکیں تو سامنے اللہ دکھائی دے وہ اللہ جو تب بھی وہاں موجود تھا جب ہم سہرابوں میں تھے وہ تب بھی تھا جب ہم بودھ سجائے دلوں میں آج سمان میں اُرتے تھے اور وہ اب بھی وہاں موجود ہے جب ہم ٹوٹے ہوئے پڑوں سے زمین پر گر کر چکنا چور ہو گئے ہم تھام کیوں نہیں لیتے اس مضبوط سہارے کو آخر یہ ٹوٹنا بکھڑنا اور کب تک مگر نہیں ہم ذرا سا سنبھلتے ہیں تو اٹھ کر پھر سے نت نئے چہروں کو دیکھتے ہیں آرزویں کرتے ہیں ہم دشت میں خد ریت پھاکتے پھڑتے ہیں دوستو ہم آج بھی چاہیں تو اپنے راستے ہدایت والوں کی طرف مور دیں اور یقین جانے رب کی مقرر کردہ حدود میں ہی سکون ہے پتہ انسان جتنا بھی ڈپریشن میں کیوں نہ ہو جتنی بھی تکلیف میں کیوں نہ ہو چاہے دنیا کے سارے غم اس پر ٹوٹ پڑے مگر ہر انسان کی زندگی میں کوئی ایک شخص ایسا ضرور ہوتا ہے جس سے بات کر کے من حلقہ ہونے لگتا ہے زندگی پھر سے خوبصورت لگنے لگتی ہے اور میں چاہتا تھا کہ آپ کی زندگی میں میرا وہ مقام ہوگی جب میں آپ کو سوچوں تو لبوں پر مسکان آ جائے اور میں اللہ کا شکر ادا کروں بس پھر یوں ہوا کہ وقت نے مصروف کر دیا ورنہ ہمارے پاس زمانے کے خواب تھے دوستو امیدوں کے آگے ٹوٹ جانا اچھا نہیں لگتا کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا اچھا نہیں لگتا مجھے دینے والوں کی ہی کتار میں رکھنا مالک تیرے در کے سوا کہیں سر جھکانا اچھا نہیں لگتا تو پیارے دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی آج کی اس ویڈیو سے اگر کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ ایون فیملیز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے ہماری حسلہ بزائی کرتے ہوئے اس ویڈیو کو لائک بھی لازمی کر دیجئے روزانہ ایسی خوبصورت دلوں کو چھول لینے والی ویڈیوز کے حصول کے لئے ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کیجئے ہمیں کہتے ہیں سید احسن آس ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر